بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے یا امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام کو آگاہ کرنے کے لئے پیچھے جو مسلی ہیں ان میں سے مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تصفیق یعنی تعلیم آ رہیں گے اس حدیث سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کی طرح خواتین بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں الحمدللہ آج بھی بعض مساجد میں خواتین کے لئے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں لیکن بعض لوگوں نے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی ہے دورانِ نماز کبھی کھڑے ہونا تھا آدمی بیٹھا رہ گیا یا کبھی بیٹھنا تھا آدمی کھڑا ہو گیا یہ آئین ممکن ہے تو مرد حضرات امام کو آگاہ کرنے کے لئے سبحان اللہ کہیں امام سمجھ جائے گا خواتین کو اگر آگاہ کرنا ہے تو وہ تعلیم آ رہیں گے یہ حدیث اس سے پہلے بھی بتائی گئی ہے بہت سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے سبحان اللہ کہنا چاہیے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے عورت کے جسم کا پردہ ہے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر امام سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو مرد ہوں یا عورتیں سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو آدھا کر دیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورت تعلیم آرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالتِ نماز میں اللہ کے مقدس گھر میں بھی عورت اپنی زمان پر کنٹرول لکھے گی اور اجنبی مردوں کے سامنے اپنی آواز کو چھپا کر رکھے گی آج بہت سارے لوگ خواتین سے بات چیت کرنا خواتین کی تقریریں سننا اس کو جائز قرار دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار مسئلہ آیا کہ کبھی کوئی شخص کسی کے گھر پہنچ جاتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے عورت کرے تو کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت روکھی فی کی آواز میں جواب دیں کون ہیں بعد میں آنا ہمارے شوہر ابھی گھر پہ نہیں ہیں آپ انہی سے بات کر لیجئے یعنی روکھی فی کی انداز میں سخت انداز میں تاکہ مرد کے دل میں کسی طرح کی کوئی لالچ پیدا نہ ہو اور عورت کی نسوانی آواز کو سن کر کے اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی خواہش پیدا نہ ہو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورتوں کی اسمت اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے جو پروٹیکشن رکھا ہے وہ بہت عام ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین کو اپنے بچیوں کو یہ تعلیم دے کہ اجنبی مردوں سے بات چیت نہ کریں حرام ہے اور کبھی ضرورت کے تحت کرنی پڑے تو ہماری آواز میں نسوانیت نہیں ہونی چاہیے یا اپنے گھر کی خواتین کو بتا دیں یہ نبوی طریقہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق انعائد فرمائے اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر خائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیمین آمین